بلچن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کی پرنسپل ایچیسن کالج کے خلاف انتقامی کاروائی مائیکل تھامسن کے خلاف غیر قانونی اقتعامات پر والدین کا احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے بلیگو رحمان کے خلاف مساہرہ والدین نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے تعلیم کے میدان سے سیاست ختم کرو مائیکل تھامسن کو کالج میں واپس لاؤ کنارے ایچیسن کالج سے تعلق رکھنے والے طلبہ اپنے والدین کے ہمراہ گورنر ہاؤس کے باہر پہنچے اور پرنسپل مائیکل تھامسن کے سیفے کے خلاف احتجاج کیا گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرین نے پلیکارز اٹھا کر شدید نعرے بازی کی طلبہ اور ان کے والدین نے کہا کہ تعلیم اداروں میں سیاسی مداخت ختم کر کے ہی بہتر نظام تعلیم تشکیل دیا جا سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو معاملے کا فوری نوٹس لینا چاہیے کسی کو ایک الگ ٹریٹمنٹ نہ ملا جائے سارے پیرنس کو ایکل ریلیف ملی جائے اگر آپ تین بچوں کی فیسے ماف کر رہے ہیں جس بکرز وہ کسی اور شہر میں ان کے والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا تو ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں جس ان کے اندر جہاں ماں باپ کے تبادلے ہوئے ہیں اور بچوں کو جانا پڑا ہے اور انہوں نے فیس دیتے رہے ہیں والدین صرف یہ جاتے ہیں کہ جو پالیسی ہے اور جو کالیج کے رولز ہیں ان کا اترام کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے اپنی طرف سے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلے نہ کیا جائے پاکستان ہمارا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں مساوی قائد و ذوابط ہونے چاہیے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا صیفہ واپس لیا جائے سٹورنٹس کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں حکومتی اور سیاسی عمل دخل ختم کرنے کے لیے قوانین بننے چاہیے کیمران زامین عباس کیمرہ امران یونس سیٹی فاری ٹو پرنسپل اے چیسن کالیج مائیکل اے تھامسن کی اٹھائیس دن کی ایکس پاکستان لیف منظور گوانہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے منظوری دے دی گوانہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے پرنسپل اے چیسن کالیج مائیکل اے تھامسن کی اٹھائیس دن کی ایکس پاکستان چھٹی منظور کر لی ہے آمنہ کامران اور خالد نون برسہ ان کی خیر موجود کی میں ان کی جگہ انتظامی فرائض سر انجام دیں گے پرنسپل ایچیسن کالج کی چھٹیاں یکم اپریل سے اٹھارہ اپریل تک ہوں گی پرنسپل ایچیسن کالج چھٹیوں کے دوران اٹلی جائیں گے گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچیسن کالج کو انیس اپریل سے انتیس اپریل تک جی تیس کانفرنس میں جانے کی بھی اجازت دیتی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور سمیت تمام اربن ایریا میں کوڑا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار میکمہ بلدیات نے پچاس سے پانسو روپے فی گھر ٹیکس کی تجویز بنانی ہے سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کی جانب سے تجویز تیار کی گئی ہے دہی لاکھوں میں پروگرام اب گاؤں چمکنگے کے تحت پہلے ہی یہ ٹیکس سے لاکھو کیا چاہ چکا بلدیاتیں لاہور سمیت تمام اربن ایریا میں کوڑا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار کی ہے تجویز تیار کی ہے وزیراعلا اور کابینہ کو پچاس سے پانسو روپے فی گھر تک ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دی جائے گی دہی لاکھوں میں پروگرام اب گاؤں چمکنگے کے تحت پہلے ہی یہ ٹیکس لاغو ہے سرکاری افسران کے لیے نئے جیو آر کی تعمیر کا منصوبہ ٹی ایچ ایم میں سرکاری افسران کے لیے ایک سو ستائیس نئے لکچوری گھر تعمیر کیا جانکے بوٹ آف ریونیو نے سمری ایوانے وزیراعلا کو ارسال کر دی ہے افسران کے لیے فیکس دو کنال پر مشتمل گھر تعمیر کیا جائے گا لاغت کا تخمینہ پینتیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے افسران بالا کے لیے نئے گھروں کی تعمیر کے لیے ڈی ایچ اے سے مدد لی جائے گی فیکس دو کنال کے گھر کی تعمیر پر پینتیس کروڑ روپے لاغت آئے گی دستاویزات کے مطابق ڈی ایچ اے میں سرکاری افسران کے لیے ایک سو ستائیس نئے لگزری گھر تعمیر کیے جائیں گے جس کے لیے بوٹ آف ریونیو نے سمری ایوانے وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بینہ کے جلاس میں ختمی منظوری دیں گی بند روٹ کنجھول ایکسس کوریڈور منصوبہ چیلنج من گیا سابقنگٹان حکومت نے ڈیر ایرپ سے منصوبہ شروع کیا ساٹھ کروڑ جاری ہو چکے حکومت بدلتے ہی فنڈ رکا ہے کانٹریکٹرز نوے کروڑ کے مکروز ہو گئے ہیں کوریڈور کی فانل کاپٹنگ ساویس لیند کا کام باقی ہے منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبہ اور اس کے کانٹریکٹرز نوے کروڑ کے مکروز ہو گئے فنڈز روکنے اور معمول ادائیگیاں کرنے سے منصوبے کی تکمیل شدید متاثر ہو گئی منصوبہ روہ ماہ مکمل ہونا تھا موجودہ رفتار سے منصوبہ آئندہ ماہ بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا نگرہ حکومت کے جاتے ہی منصوبوں کی تکمیل کو بریک لگ گئی سابق نگرہ حکومت پیکیج ون کا افتتا کر کے گئی تھی پیکیج ٹو ال ڈی اے کے لیے چیلنج بن گیا ہے آدم توجہ اور حکومت کے مکمل خاموشی سے دنوں کا کام مہینے پر پہنچ گیا مین کوریڈور کے فائنل کارپٹنگ سرویس لین اور اپروچ روٹس کا کام مکمل ہونا باقی ہے ماہ رمضان میں بھی ریلیف نہ مل سکا حکومت سستہ آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہٹریلٹی سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار سات سو چالیس روپے کا فروغ دھو رہا ہے عام مارکٹ میں دو ہزار سات سو پچاس روپے کا تھیلہ بیچا جا رہا ہے عام سارفین کو یوٹیلٹی سٹور پر بیس کلو آٹا دو ہزار سات سو چالیس روپے میں پڑنے لگا اوپن مارکٹ میں آٹھ سے سو روپے کمی سے بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار سات سو روپے کا فروغ دھو رہا ہے یوٹیلٹی سٹوروں پر عام سارفین کے لیے چینی ایک سو پچپن اور اوپن مارکٹ میں ایک سو پنتالیس روپے میں بیچی جا رہی ہے اوپن مارکیٹ میں بات سوپ کی قیمتوں میں تیس روپے تک کمی ہوئی ہے ڈینگی اور ملیریا مچھر کنٹرول کرنے کے انتظامات ناکافی صوبے کے بیس فیصد مچھر کو سپری پمپ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب بھر میں آٹھ سو ستاون مچھر ماں سپری پمپ پر نکارہ ہو گئے ہیں لاہور میں چوہتر فوگنگ مشینیں خراب ہو چکی ہیں مختلف اسلام میں گاڑیوں پر نصف فوگنگ کی اٹھائیس مشینیں کام نہیں کر رہی پرائمری ہیلتھ میں ادم توجہ اور سنگین لاپروہی کے باعث ڈینگی اور ملیریا مچھر کنٹرول کے انتظامات نہ کافی ہیں ڈینگی سیزن شروع ہونے کے باوجود پنجاب بھر کے بیسز زائد مچھر مار سپری پمپ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب بھر میں آٹھ سو ستاون مچھر مار سپری پمپ نہ کارہ ہیں لاہور میں نواسی پمپ نہ کارہ ہیں مختلف اسلام میں ہینڈ کیری فوگنگ والی ایک سو تہتر مشینیں خراب پڑی ہیں لاہور میں چھتر فوگنگ مشینیں غیر فعال ہیں مختلف اسلام میں گاڑیوں پر نصف فوگنگ کی اٹھائیس مشینیں بھی کام نہیں کر رہی جس سے مچھر مار سپری کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے محفوظ انتقال خون سنگین چیلنجز سے دو چار سرکاری ٹیچنگ حسپدالوں کے بلڈ بینکوں میں ڈاکٹر اور عملے کی سو سے زیاد سیٹے خالی ہیں انتقال خون کو سنگین چیلنجز درپیش ہے سرکاری ٹیچنگ حسپدالوں کے بلڈ بینکوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی شدید کمی کا سامنا ہے پنجاب کے سرکاری بلڈ بینکوں میں ٹیکنیشن کی پچاسی اور بلڈ ٹرانسویون افسرز کی پینتی سے زیاد سیٹے خالی پڑی ہیں سیٹے خالی ہونے سے بلڈ بینکوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی سے محفوظ انتقال خون یقینی بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سرکاری ٹیچنگ حسپدالوں کے بلڈ بینکوں کو جدید سکریننگ تقنیق کے حامل بنانے میں بھی ہیومن ریسورس کی کمی بڑی رکاوٹ ہے محفوظ انتقال خون یقینی نہ بنانے سے ہیپٹائٹس ایڈز کے پھیلاؤ کا سنگین خطرہ ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں یہ ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا خدشہ روہ سال دس نہیں چار فیصد اضافی داخلے کرنا ہوں گے سکول ایڈوکیشن نے نئی داخلہ پالیسی میں نرمی کر دی سکولوں میں بچوں کی حاصلی پچاسی فیصد رکھنا لاسیم کر آئے دو سو نو سکولوں میں طلبہ کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہوئی دس بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے لاہور کے دو سو نو ہائی سکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافی کے بجائے کم ہی ریکارڈ کی گئی ہے کم تعداد کے سکولوں میں دس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہے جبکہ بانکی سرکاری سکولوں میں زیادہ انرولمنٹ ہونے کے بائیس اجسی بچوں کے لیے ایک ٹیچر دستیاب ہے ایڈوکیشن آتھورٹی لاہور نے بچوں کے داخلے ایس ٹی آر کے مطابق مکمل کرنے کا حکم دے دیا گورنمنٹ گلز ہائی سکول گورنر ہاؤس میں چار سو تین طالبات گورنمنٹ پائلٹ گلز ہائی سکول وعدت کالونی میں چھ سو بائس طالبات کی کمی ہے گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول گل برگ میں پانسو چھپیس بچے کم ہیں گورنمنٹ گلز ہائی سکول راوی روڈ میں چھ سو تین تالیس طالبات کم جبکہ گورنمنٹ گلز ہائی سکول چوبرجی گارڈن میں 745 طالبات سکول چھوڑ گئیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئی داخلہ پالیسی میں نرمی کی ہے رما سال دس کے بجائے صرف چار فیصد بچوں کے اضافی داخلے کرنے ہوں گے یہ چار فیصد داخلے گزشتہ سال داخلوں کی نزبت زائد ہوں گے پنجاب بھر میں گزشتہ سال داخلوں کی تداد ایک کروڑ چار لاکھ تھی لاہور میں گزشتہ سال داخلوں کی تداد چھے لاکھ پچیس ہزار تھی آداب پورا نہ کرنے والے سکول سربراہان کے خلاف پیڈا ایک کے دہت کاروائی کی جائے گی لیسکو انو سی سے قبل انڈرگراؤنڈ وائنگ کی انسپیکشن کرانے کا فیصلہ انجینرنگ ونگ نے لیسکو سے انسپیکشن کرانے کے لیے رابطہ کر لیا انجینرنگ ونگ نے لیسکو کی انسپیکشن کی لازمی شرط پر عمل کرنے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے لیسکو سے انسپیکشن کرانے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے ونگ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں منصوبے کے لیے پانچ شرب رکھنے کی تجویز بھی دے دی LDA سٹی جناس سیکٹر میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ کا کام جاری ہے مختلف بلوکس میں کام جاری ہے کچھ بلوکس میں کام ہونا باقی ہے ونگ نے آئندہ مالی سال میں LDA سٹی کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز کا حجم بڑھانے کی تجویز دی ہے چیف انجینئر LDA کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پانچ شرب کے فنڈز درکار ہیں فنڈز ملنے پر منصوبے کے جناس سیکٹر کو مکمل کر لیا جائے گا اسرار سعید کا کہنا ہے کہ لیسکو کی انسپیکشن کے بعد چھے سے آٹھ ماہ میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا ایف آئیے کی آور بلنگ سے مطالق تحقیقات لیسکو افسرانے قانونی کاروائے سے بچنے کے لیے ریڈنگ کے مطابق بلوں میں ترمیم کرنا شروع کرتی ہے اس وقت میٹرز پر موجود ریڈنگ کے مطابق بلوں کا اجرا کرنے کا آغاز کر دیا ہے کمپنی میں پیپر ایم سی اوز کے تحت بھی آور بلنگ شپانے کا انکشاف ہوا ایف آئیے کی جانب سے قانونی کاروائے سے بچنے کے لیے افسران اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں ایف آئیے نے تحقیقات کے دوران سرکاری کنیکشنز کا ریکارڈ طلب کیا لیسکو نے آور بلنگ کے حامل کنیکشنز کے بلوں میں لاکھوں یونٹس کا کریڈٹ دے دیا کریڈٹ ایجسمنٹ کی بنیاد پر سرکاری کنیکشنز کی ریڈنگ کے مطابق بلنگ ہوگی اپریشن کے تمام دفاتر سے ایم سی اوز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا واضح رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی نے ایف آئیے کو آور بلنگ پر کاروائی کا ٹاسک دے رکھا ہے ایف آئیے نے لیسکو کے تمام سرکلز میں انسپیکٹرز سب انسپیکٹرز اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی ٹیمیں تشکیل دی ہیں ایکسائز افسران پروپٹی ٹیکس سے مطالق اپیلیں سننا بھول گئے ہزاروں شہریوں کی اپیلوں پر تاحال فیصلے نہ ہو سکے ٹی جو ایکسائز نے بروقت فیصلے کر کے ٹیکس وصولی کا حکم دے دیا ایکسائز افسران پروپٹی ٹیکس سے مطالق شہریوں کی اپیلیں نہیں سن رہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دس ہزار شہریوں کی اپیلوں پر تاحال فیصلے نہ کیے جا سکے پروپٹی ٹیکس کی مطمئن اضافی ٹیکس یا ریٹنگ ایڈیا کے غلط اندراج کی وجہ سے اضافی چالان آنے پر اپیلیں کی گئیں سب سے زیادہ لاہور میں پنتالیس سو درخواستیں جمع کروائی گئیں ڈیریکٹرز کے پاس پروپٹی ٹیکس کی سات سو تریسٹھ اپیلیں زیر سمات ہیں انسپیکٹرز کے پاس پروپٹی ٹیکس کی نو سو چھے اپیلیں زیر سمات ہیں ای ٹیوز کے پاس پروپٹی ٹیکس کی سولہ سو چھاسٹھ اپیلیں تاحال زیر سمات ہیں کئی سال گزرنے پر بھی بروقت فیصلہ نہ ہونے سے عربوں روپے کا ریوینی جمع نہ ہو سکا ڈی جی ایکسائز نے تمام اپیلوں پر بروقت فیصلے کر کے ٹیکس وصولی کا حکم دے دیا جنرل اسپیال کی ملہکہ آبامی کالونی انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئی گلیوں میں جمع سیویش کا پانی مکینوں کے لیے عذاب بن گیا مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے سیویش مسائل درپیش ہیں تباہال گلیوں میں جمع سیویش پانی نے جینہ محال کر رکھا ہے لوگ نہانے دھونے اور وضو تک کرنے سے قاصر ہیں پانی خرید کر ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہیں تاجپورہ سکیم سی بلوک کی گلیوں میں جمع کورا کر کر عوارہ کتوں کی بھرمار سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مکینوں کا کہنا ہے علاقے میں کئی کئی دن صفائی نہیں ہوتی الڈیو ایم سی عملہ تائیناتی کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی نہیں کرتا گلیوں میں لگے کورے کرکٹ کر ڈھیر گندگی نے ماحول تافن زدہ کر رکھا ہے گلچوک بہار کالونی کی سڑک انتظامیہ کی گفلت کی بھیڑ چڑ گئی سڑک ارسدرات سے زبوحالی کا شکار ہے جگہ جگہ گڑے ہونے سے نہ صرف لاکہ مکینوں کو پیدل گزرنے میں مشکلات ہیں بلکہ گاریاں بھی ہچکولے کھانے لگی ہیں مکینوں کا کہنا ہے علاقے میں سڑک کے ساتھ سیورج کا بھی کوئی نظام نہیں فیصل ٹاؤن مارکیٹ میں وے ہنگم بجلی کے تار شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے مارکیٹ کے تمام بزاروں میں سینکڑوں لٹکتی تارے خطرے کی علامت بن گئے انتظامیہ کی توجہ دلانے کے باوجود کوئی ایکشن نہ لیا گیا کسی فنی خرابی کی صورت میں تاروں کی مرمت بھی انتہائی مشکل ہو گئی ہے سمنہ بار ڈی پارک کڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا جولے اور بینچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مکینوں کے مطابق چہل قدمی کرنا بھی ناممکن ہو گیا پارک پر منشیات کے عادی افراد نے قبضہ کر لیا ہے جگہ جگہ کتے بلیاں نظر آتی ہیں متعدد با شکایت درج کروانے کے باوجود انتظامیہ پارک کو بحال نہیں کر رہی دیلی گیٹ پر شہیوں کی سہولت کے لیے بنا گیا پیڈیسٹرین خستہ حالی کا شکار ہے پیدل چلنے والے مسافر جان ہتیلی پر رکھ کر سڑک کروس کرنے لگے ہیں اس پر مسیح تفصیلات جانیں گے ہمیر افصل سے چیہ اگاہ کیچے کا موجود ہوں اندرون شہر دھیلی گیٹ کے اندر جہاں پر جو ہے وہ کتوالی پولیس ٹیشن بھی موجود ہے یہاں پر پیدل چلنے والے مسافروں کے لیے پیڈیسٹرین آور بریج بنایا گیا تھا جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے اور مکمل طور پر ناکارا ہو گیا ہے یہاں پر بارش کا پانی اور اس کی ادم توجہ کے بعد جو ہے وہ پیڈیسٹرین کی جو چادر ہے اور جو اطراف کے جنگلے ہیں حفاظتی جنگلے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پیڈیسٹرین جو ہے وہ شہریوں کے لیے مکمل طور پر بند ہو گیا ہے دوسری جانبی بات کر لی جائے جس کے راستوں کی تو یہاں پر جو ہے تو جاوزات کی بھرمار ہے یہاں پر سبزی فروش گوش فروش اور ایون کے جو مچھلی فروش ہیں ان کے یہاں پر سٹالز موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ جو اس پر جانے والے تمام راستے ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ سڑک کروس کرنے پر مجبور ہیں یہاں پر صفائی کے بھی ناکسترین انتظامات کے باعث بدبو اور تعافن کا راج برکراہ ہے جس کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا شدید خطشہ ہے یہاں پر جو ہے وہ انتظامی غفلت کے باعث اس آور ہیڈ بریج جو ہے اس کی مرمت نہیں کی گئی اس کی جو ہے وہ آدم توجہی کے بعد امیر افضل اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ جہو ٹاؤن من بلی ورڈ روڈ پر شہریوں کا ٹریول کمپنی کے خلاف احتجات شہریوں کی ٹریول کمپنی کے دفتر کے باہر مظاہرے میں نارحبازی مزید تصلاح جانیں گے تلہا شخص ہے جی اگا کی جی اگا دفتر ہیں اس کو بھی تالے لگا چکے ہیں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جن سے فروڈ کیا گیا ہے ان سے بھی باتشیت کر لیتے ہیں اب بتائیے گا کہ کیا معاملات آئے کتنا فروڈ کیا آپ کے ساتھ اور کیا کہیں گے سبھل میرا بچہ جی انہیں نے کرکستان پہ جیا کہ ٹھو آکھیا جی انہوں اسے سرور کی بردہ ویزہ دیتا سرور کی بردہ ویزہ انہوں نہیں دیتا انہوں جا کے کہہ رہے مجدوری کر تیک کام ہوتھے کوئی نہیں ہے گا مگر تینے پتی جنے میں پیسے انہوں دیتے ہوئے وہ پیسے لے کے فراد کر کے چلے گئے کہ فروڈ کیا گیا کمپنی کی جانب سے اور کمپنی کا جو نمائندہ پولیس کے حوالے کیا تو پولیس نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا جبکہ شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پیسے انہیں واپس دلوائے جائے بہت شکریہ تلہا پریٹ کے لیے کرپشن اور ناہلی ثابت دسٹک ایڈوکیشن آفیسر نیر اقبال کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکواری کے لیے وزیراعلا کو سمری ارسال کرتے گئے پیشل آڈیٹ رپورٹ میں دسٹک ایڈوکیشن آفیسر لاہور نیر اقبال پر ڈیپٹی ڈی ای او تحصیل رائیونٹ تائیناتی کے دوران کرپشن اور ناہلی ثابت ہوئی ہے جس پر نیر اقبال کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکواری کے لیے وزیراعلا پنجاب کو سمری ارسال کر دی گئی ہے نیر اقبال دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک ڈیپٹی ڈی ای او تحصیل رائیونٹ تائینات رہے نیر اقبال کے خلاف دو ہزار تئیس میں محکمہ تعلیم لاہور میں کلاس فور کی بھرتیوں میں وسیع پیمانے پر ہونے والی بے ذابتکیوں کا الزام ہے بے ذابتکیوں کے حوالے سے سی ای او ایڈوکیشن لاہور پرویز اختر نے بھی سیکیٹری ایڈوکیشن کو ریپورٹ ارسال کر رکھی ہے دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا حوال جان دیں شپورٹ مئی کو جلاو گھیراو کے چھے مقدمات یاسمین راشید اجاز چوتری عمر سرفراز اور دیگر کے کلاف رائل کی کاروائی آر ٹیپریل تک ملتوی پولیس کا اپوزیشن لیڈر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی کمرہ عدالت میں ملجمان سے ملقات پر اتراز پی ٹی آئی رہنما اور وقلہ غصے میں آگے شدید تلق الامی ہوئی فاضل جج کو چیمبر سے کمرہ عدالت پہنچ کر لڑائی ختم کرانی پڑی نو مئی کو مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے سمیت دیگر مقدمات کا ٹرائل انصداد دہشتگردی عدالت نے آئندہ سامات پر ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لئے طلب کر لیا چودری پرویز الہی اور اہلیہ کیسرہ الہی کے پی پی بتیسے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اپلیٹ ٹریبینل نے فریقین کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اپلیٹ ٹریبینل نے پی پی ایک سو اٹھاون لاہور سے چودری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی جسٹیس شاہد کریم پر مجتمل اپلیٹ ٹریبینل نے مونس الہی کی اپیل منظور کی ریٹرننگ آفیسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اچھرہ میں عربی رسم الخط والا لباس پہننے پر خاتون پر حملہ کرنے خوف و حراس پھیلانے کا کیس عدالت نے اچھرہ سانے میں ملوث دو نئے ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پیچوا دیا پولیس کے مطابق ملزمان نے عربی لباس پہن کر بازار آنے والی خاتون کو قتل کرنے کی کوشش کی ملزمان نے حجوم کو جمع کر کے خاتون کو حراسہ کیا پولیس نے بروقت کاروئی کر کے خاتون کی جان بچائے ملزمان کے خلاف تھانہ اچھرہ میں مقدمہ درجہ ہوم سیکیٹری پنجاب نورالامین منگل کی اہلیہ اور بیمار بیٹی کی خرشے کی کیس کی سامات فیملی کورٹ نے نورالامین منگل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی فیملی عدالت کی جج شازیہ کوسر نے امبرین سردار اور پانچ سالہ اہلیہ نور کے کیس کی سامات کی نورالامین منگل کے وکیل زاہد اقبال نے عدالت سے عید کے بعد کی تاریخ مانگی عدالت نے کہا کہ بچی کا خرچہ مقرر کرنا ہے لمبی تاریخ نہیں دی جا سکتی عدالت نے سامات چار اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے ہوم سیکیٹری پنجاب کو جواب داخل کرانے کی ہدایت کی عدالت کے باہر امبرین سردار اور ان کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کی کہا کہ نورالامین منگل نے تلاک نہیں دی مختلف اعتراضات لگا کر دبائی ائرپورٹ سے واپس بھیجوانے پر شہری ایمیریٹس ائرلائن کے خلاف عدالت پہنچ گیا ڈی جی ایمیریٹس ائرلائن کے خلاف فرجانے کا دعویٰ دائے ساری فدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا کہ سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا چوتھے روز بھی بجٹ پر بحث جاری رہی سپیکر نے دوبارہ گنتی کے نتیجے میں کامیہ برکان کے حل سے مطالق آپوزیشن کے اعتراض پر رولنگ جاری کی آپوزیشن نیڈر کا عدالت میں پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ مبیجنہ بدسلوکی کا شکوا حکومتی آرکین نے معصد کر لی راہ دلچات کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت دو گھنٹے اٹھائیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا تو چوتھے روز بھی بجٹ پر بحث کی گئی حکومتی آرکین نے اپوزیشن ارکان اسمبلی کے ساتھ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پولیس کی مبینہ بدسلوکی پر مازد کی سپیکر نے کہا حکومت آئندہ ایسے واقعات کی روک کرم کرے وزیر خزانہ مجتبہ شجاور امان کا کہنا تھا کہ پولیس آفیسر کے ساتھ آنے والے واقعے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے البتہ اس واقعے پر مازد خواہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا آئی جی صاحب کو میں بلکہ کہتا ہوں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آئندہ سے اگر یہ ایک جائنگ کوٹ روم میں تو ان کو ملنے دیا جائے تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو شوکاز نوٹس ایشو کر دیا ہے سپیکر نے دوبارہ گنتی میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی حلف کے معاملے پر اپوزیشن ارکان رانہ اصطاب کے اطراز پر تحریری رولنگ بھی جاری کر دی رولنگ میں کہا الیکشن کمیشن کسی بھی حلقے میں دوبارہ گنتی کا اختیار رکھتا ہے الیکشن کمیشن جس امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دے وہ ان سے حلف لینے کے پابند ہیں لگی ایم پی اے سمیولا خان نے جیل میں ایسی بند کرنے کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کو مافی مانگنے کا مشورہ دے دیا ارکان اسمبلی نے بجٹ پر خوب بحث کی حکومت کو بجٹ سے متعلق تجاویز بھی دیں کیمرمنٹ ساکر ملی کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فورٹو لاہور پنجاب اسمبلی کا اجلا ساراکین اسمبلی نے بجٹ پر بحث کی حکومتی ارکان تعریف میں مصروف رہے اپوزیشن نے بجٹ کو حدف تنقید بنایا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی رانہ سناؤلا کے ایک بیان پر تنقید کیے بغیر نہ رہ سکے سپیکر نے اجلاس ستائیس مارچ تک ملتوی کر دیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سپیکر ملک احمد خان کی زیرہ صدارت دو گھنٹے ٹھائیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا حکومتی ارکان نے بجٹ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جبکہ پوزیشن تنقید کے نشتر چلاتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی نے رانہ سناؤلا کے بیان پر رد عمل دیا انہوں نے کہا رانہ سناؤلا ارسا کا قانون پڑھ لیں واضح لکھا ہے کہ صوبوں کی مشاورت سے ہی چیرمن ارسا کا تقرر ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کر کے اچھے اتحاد کو کیوں خراب کر رہے ہیں رانہ سناؤلا صاحب کو چاہیے کہ وہ عرصہ کا قانون پڑھ لیں مربانی کریں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ تمام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یہ جو تائن آتی ہے وہ کی جائے گی اس طرح بات کر کے کیوں ہمارا یہ اتنا اچھا رائز چل رہے ہیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پارٹی کے ایسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے عدالت گئے جہاں بد سلوکی کی گئی سپیکر نے ایجنڈا مکمل ہونے پر جلاس بودھ کے صبح دس بجے تک ملتوی کر دیا کیمرہ اور ریپورٹنگ تیم کے ساتھ حسن علی سٹی فارٹی ٹو وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس ہوا متعدد منصوبوں کی منصوری تکائی پتنگ باسوں کے خلاف شکنچہ سکت کرنے کا بھی حکم ملا مریم نواز چین کا وقت بھی ملا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا چوتھا اجلاس ہوا ایس پی گل بیک شہربانو نکوی کو قائد آدم پولیس میڈل دینے کے لیے وفاق کو سفارج بھیجنے کی منظوری دی گئی گندم خریداری اور دیگر امور پر پولیسی سازی کے لیے چار رکنی وزارتی کامیٹی قائم کی گئی وزیراعلا مریم نواز نے پتنگ کی دور سے بچاؤ کے لیے بائیک پر سیفٹی گارڈز لگانے کی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفرسٹریکچر ڈیویلیمنٹ آتھارٹی پنجاب کا جائزہ اجلاس ہوا سی سی او آئی ڈی ای پی نے تفصیلی بریفنگ بھی آئی ڈی ای پی کے نئے پروجیکٹ و زیر تکمیل منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے نواز شریف انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہ کینسر اسکتال لاہور کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب سے چیرمن چائنہ اسٹیٹ کانسٹریکشن انجینرنگ کارپریشن وانگ یاو بانگ نے ملاقات کی کہا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے چین کا ون ونڈو آپریشن سسٹم دنیا بھر میں بہترین موڈل ہے چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے ایم پی اے ملک وحید کا چوینی سب انسپیکٹر سے ناوہ سلو وزیراعلا پنجاب سے چوینی سب انسپیکٹر یاسن نصیب کی ملاقات مریم نواز نے کہا واقعے پر بہت شرمن دہو ایم پی اے ملک وحید کو شکاست ناوٹے سے جاری کا دیا ہے مریم نواز سے ٹرینی سب انسپیکٹر یاسن نصیب نے ملاقات کی سی سی پی اے لہور بھی ہم رہا تھے وزیراعلا نے ٹرینی سب انسپیکٹر سے پورا واقعہ سنا یاسن نے کہا شادی پورا میں گاڑی کو سیاست شیشے دیکھ کر روک کر چیک کیا ایم پی اے نے اتر کر کہا کہ علاقے کا ایم پی اے ہوں آپ نے چیک کیوں کیا میں نے کہا میری ڈیوٹی ہے اپنے ڈیوٹی کی ہے ایم پی اے نے مجھ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ایم پی اے صاحب اترے ہیں انہوں نے پہلے لڑک نے چیک کیا بعد میں انہوں نے اتر کر کہا میں اس علاقے کا ایم پی ہوں آپ نے میری گاڑی کیوں چیک کی ہے میں نے کہا سارب میں نے اپنے ڈیوٹی کی ہے اگر آپ ایم پی اے لڑکوں کا میں نے کہا ٹھیک کہ چھوڑ دیں تو میں نے کہا جی میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے مریم نواز نے ٹرینی ساب انسپیکٹر سے کہا کہ آئندہ ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی آپ کا کام یہی ہے اور آپ نے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے ایم پی اے کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے ذمہ داری کے ساتھ اپنے فراہستر انجام دیں یا سر آئندہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنے تھی کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی آپ نے اپنی ڈیوٹی کی تھی آپ نے ان کو چیک کیا تھا وہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے کی اور آئندہ کبھی کسی سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے معافی نہیں مانگنی ٹھیک ہے آپ کا کام یہی ہے اور اسی کام کے لیے آپ کو جو ہے وہ سٹیٹ نے رکھا ہے تو آپ نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا پوچھا چاہے ایم پی اے ہو ایم اے ہو چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی قانون سے بڑا کوئی نہیں میں نے اپنے ایم پی اے کو بھی میں نے شو کاؤز نوٹس دی ہے وہ جواب دیں گے اس بات کا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ٹرینی سب انسپیکٹر یاسن سیب کی ٹرانسفر کے بارے میں بھی سی سی پی اور لاہور سے استفسار کیا ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ایکشن نہ لیا جائے ایم پی اے کو شکایت تھی تو میرے پاس آنا چاہیے تھا انکوائری کے بعد ہم ایکشن لیتے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہم سب کو قانون کا زیادہ اعترام کرنا چاہیے راو دلشاد حسین سٹی فورٹو لاہور کمیشنر کی سے صدارت اجلاس کمرشل بلڈنگز پیٹرول پامپ سکولز اور پارٹری فارمز کے انو سیز جارے کیے گئے کمیشنر لاہور محمد علی دن دھاوہ کی سے صدارت محولیات انو سیز کے حوالے سے اجلاس ہوا انو سیز کے لئے 23 کیسز پیش کیے گئے کمیشنر نے ہر کیس کا جائزہ لیا کمیشنر بلڈنگز پیٹرول پامپ سکولز اور پارٹری فارمز کے انو سیز جارے کیے گئے تین ماخر کرتے کہیں کمیشنر نے کہا انو سیز کے لیے فیزیکل سروے ضروری ہے افتخار علی صاحو کی سیرے صدارت لاہور میں ٹروپ زوننگ سے مطالق آلہ سطح اچلاس ہوا اچلاس میں زوننگ سے مطالق اہم ہدایات اجاری کی گئیں سیکٹری زہرات منجاب افتخار علی صاحو نے ٹروپ زوننگ کے لیے ٹیکنیکل واکنگ گروپ تشکیل دینے کی احکامات تسادر کر دیئے کہا کہ ٹروپ زوننگ کو اگرو ایکالیچیکل زونز کے مطابق حتمی شکل دی جائے ٹیکنیکل واکنگ گروپ ایک ماہ کے اندر اپنی سفارشات مرتب کر کے پیش کرے پنجاب کی سولہ ترکیاتی سکیموں کے لیے بہتر ارب کے فنڈز منطور کچمتہ تاکسور فیروز پروٹ کی بہالی اور بہتری کے لیے آتھ ارب اکتالیس کڑوڑ خرچ ہوں گے راہ ونڈ روڈ تالیک سٹی روڈ کے لیے ایک ارب پچانوے کڑوڑ منطور شیئرمن پلاننگ انڈیویلپمنٹ بورڈ نبیل احمد آوان کی سیرے صدارت اجلاس میں منطور دی گئی ہے اجلاس میں وقتف سیکٹرز کی سولہ ترکیاتی سکیموں کے لیے بہتر ارب روپے سے زائد فرنز منطور کیا گئے لاہور میں راہ ونڈ روڈ تالیک سٹی روڈ کی بہتری اور بہالی کے لیے ایک ارب پچانوے کڑوڑ پچانوے کڑوڑ پچوٹر لاکھ منظور کیا گئے ہیں ووٹر کورس کی بہتری کے لیے قومی پروگرام کے لیے سنتالیس ارب پچاس کڑوڑ چونتیس لاکھ منظور کیا گئے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ اید پر کپڑو کی تیاری خاتین کی اولین ترجی بن جاتی ہے اور اس تیاری کا حامحصہ اونی ہے جس کے لیے خاتین شہر کے منفرد رنگین بازار کا رکھ کرتی ہیں خاتین میں مرشور و خاص بازار کونسا ہے بتائیں گی فاطمہ خان سیج جگمگاتی ہوئی گلی جس کی رونک ہمیشہ تو روج پر رہتی ہے ہی لیکن اید کا چاند نظر آنے سے پہلے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس گلی کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں جو دوبتہ گلی کے نام سیج جانی جاتی ہے دوبتہ گلی کی دکانوں پر رنگ برنگی اور منفرد ڈیزائن کے دوبتے کپڑوں کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں اور خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں دوبتوں کے تو بہتشاہ آتا ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا دوبتہ ملے گا نارمل دوبتے بھی ملیں گے فینسی دوبتے بھی ملیں گے اور اتنی زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے ہر چیز کی ہوتی ہے لیکن دوبتوں کی تو بہت یہ ورائیٹی ہوتی ہے کوئی پی کو کوئی میچنگ کا دوبتہ رنگوانے تو کوئی شیشوں اور موتیوں سے سلے دوبتے کی خریداری میں مصروف نظر آتا ہے مہنگائی کے دور میں بھی عید جیسے تہوار میں اچھے اور قیمتی ملبوسات زیب تن کرنا ہر خاتون کی خواہش ہے اور لاہور کی خواتین اس کو پورا کرنے کے لیے دوبتہ گلی کا رخ ضرور کرتی ہے عید کا تہوار ہو یا پھر شادی بیعہ خواتین میں دوبتہ مشرقی تہذیب اور حسن کا تصور جانا جاتا ہے دوبتہ سر پر لیا جائے یا گلے کا ہار بنایا جائے خواتین کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتا ہے کیمرامین عمر سلیم کے حمراہ فاطمہ خان سیٹی پوٹی ٹو عید کی تیاریوں کے حوالے سے ہی بات کریں تو دن قریب آتا ہی بازاروں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے بڑے اور چھوٹے خریداری کے لیے مختلف مارکٹس کا رکھ کر رہے ہیں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں میچنگ جوتے میچنگ بیکس آج جیولری کی مانگ بڑھ گئی ہے جیسے جیسے چھوٹی عید نزدیک آتی جاری ہے ویسے ویسے بازاروں کی رون کے بڑھتی جاری ہیں لاہوریوں نے دھوم دھام سیٹ کی تیاریوں کا اغاز کر دیا ہے خواتین اچھے کپڑے ہینڈ بیکس اور میک اپ کی خریداری میں مگر نظر آتی ہیں خواتین کو ملگوسات کی خریداری کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میچنگ جوتے اور میچنگ بیکس بھی ملیں دکاندار کا کہنا ہے خواتین نت نے بیکس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اس لیے خوبصورت بیکس تیار کیا جاتے ہیں آج کل جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ 3 پیسیز 5 پیسیز کا سیٹ چل رہا ہے اس میں پیکس ہوتے ہیں جیسے آپ یہ بیکس دیکھ رہے ہیں 3 پیسیز 5 پیسیز تو یہ آج کل ٹرینڈنگ میں ہے ڈیمانڈ میں چل رہے ہیں تو ایک کالٹی اچھی بنا رہے ہیں رحمد اللہ جو برینڈز پر آپ کو مہنگی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر سستی رینج ہے ہمارا موٹی بھی یہ ہے کہ دیکھیں عید کے اوپر ہر خاص و عام شاپنگ کرسکے خواتین کا کہنا ہے بڑتی مہنگائی میں دیگر اشیاء کے ساتھ اگر بیگز بھی مناسب داموں پر مل جائیں تو عید سے پہلے عید ہو جاتی ہے عید کے قریب آتے ہی جہاں سنف نازک اپنے ملبوسات کی تیاری ملے گیمی ہے وہی پر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ملبوسات کے ساتھ ساتھ میچنگ بیگ لازمی ہو کیمروین عباس ورڈ کے ساتھ مائدہ وحید سٹی ٹوٹی ٹو پرینسپل پروفیسر نوری نورین اکمل محمد ندیم پروفیسر بلکیز شبیر پروفیسر ڈاکٹر حافظ مہینو دین سمیت فیکالٹی ممبران بھی شریک تھے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کے سرے تمام شاکر علی میوزیم میں سلانہ قومی خطاتی کی نمائش کا انعقاد کیا کیا پینتیس نوجوان خطاتوں کی دلکرش خطاتی کے بنائے گئے فنپارے نمائش کا حصہ بنے ممیوزیم میں قومی خطاتی نمائش منعقیت کی گئی آرٹ کے دلدادہ افراد کی کسیر تعداد نے شرکت کی اور نمائش کو بہت سراہا نمائش کا افتتاہ پرینسپل فائننڈ آرٹ کالیج پنجاب یونیورسٹی پروفیسر سمینہ احمد نے کیا کسی نے قرآنی آیات کو خوبصورتی سے لکھا تو کسی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کے ناموں کو منفرد انداز سے اپنے فن میں ڈالا نوجوان خطاتوں کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشوں کا انعقاد بہت ضروری ہے جو ابھی نیو ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں انہوں نے یہ کالیگرافی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں یہاں پہ ان کے ایک بہت اچھی اپرشنیٹی ان کو ملتی ہے اور جس طرح سے یہ کالیگرافی ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ دیفرنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے ان لوگوں کے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنی چاہیے جو کہ ہمارے ینگ آرٹسٹ ہیں جو کہ جونئر آرٹسٹ ہیں تو وہ بھی آئیں اور اس پلیٹ فارم کے درہو اپنا فائدہ اٹھائیں اور اپنا کام جو ہے ایکسپلور کریں ڈائریکٹر پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس لاہور فاطمہ سلمان نے کہا کہ ہمارے ہاں بے پناہ ٹیلنٹ ہے نمائش کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے نوجوان کیلیگرافرز کو پلیٹ فارم دیا جائے نئے آنے والے بچوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور کیلیگرافی سکھائیں اور پروفیشنل لیول پہ بھی اور اس کے علاوہ فن نے خطاتی اسلامی ممالک میں خاصی اہمیت رکھتی ہے اور نوجوان خطات بھی بڑی لگن سے اس فن کو سیکھتے ہیں شہر کے میدانوں سے کھیلوں کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سپورٹس راؤنڈ اپ میں بیٹرنز ٹیپ منٹی پرکٹ ٹورنمنٹ چاری پتو کی یونائٹڈ نے ٹول میکس کو 35 رن سے شکست دی دی شاہ فیسل گراونڈ نے پتو کی یونائٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ رکٹس کے نقصان پر 178 رن سکور کیے جواب میں ٹول میکس کی ٹیم آٹھ رکٹس کے نقصان پر 143 رنس بنا سکی نیو اتفاق رمزان پرکٹ ٹورنمنٹ نیو اتفاق رکٹ لب نے شاہ فیسل گراونڈ نیو اتفاق لب نے پہلے بیٹرنگ کرتے ہوئے 20 آورز میں 6 رکٹس کے نقصان پر 176 رن سکور کیے رئیس مون نے 45 میر آسم نے 36 اور آرکھ نے 32 رنس بنایا جواب میں شاہ فیسل گراونڈ کی ٹیم مقررہ آورز میں آٹھ رکٹس پر 123 رنس بنا سکی ریاض حسین ملک مموریل بیرنٹن سکھی سرور و گہور نفیس نے ایک طرفہ مقابلے کے بعد اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھتے رہیے سیٹی فارٹی ٹو